موسیقی الحمدللہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اللمین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم البیان کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں میں نے اس کے دیواجے میں لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید کا اردو ترجمہ ہے میرے پیش نظر اصلاً یہی تھا کہ قرآن مجید کا ایک ایسا ترجمہ کیا جائے جس سے اس کا نظم کاری پر واضح ہو جائے یعنی وہ ایسا ترجمہ ہو کہ جو کچھ ہم تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ آیات کا رب یہ ہے مضمون یہاں سے چلا تھا اس کے بعد اس جانب مڑ گیا ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتیں خطبات کی نویت رکھتی ہیں یہ خود ترجمہ سے واضح ہو جائے میں نے لکھا ہے کہ آنس ہوئے افلاق کے اس شہپارہ عدب کا حسن بیان تو کسی دوسری زبان میں منتقل کرنا ممکن نہیں ہے یعنی یہ کتاب کہاں سے آئی ہے سب جانتے ہیں کہ پروردگارِ عالم کے ہاں سے آئی ہے آنس ہوئے افلاق سے آئی ہے یہ نغمہِ جبریل ہے اسے کائنات کے مالک نے اتارا ہے اور یہ ایک شہپارہِ عدب ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک سپارٹ تحریر ہے جو ہمیں دے دی گئی ہے قانون کا بیان ہے جس طریقے سے قانونی کتابیں ہوتی ہیں اس میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ عدب کا اسلوب ہے اس سے جو بیان کا حسن پیدا ہوا ہے اس کو آپ آسانی کے ساتھ کسی دوسری زبان میں منتقل نہیں کر سکتے جب کوئی عدب پارہ وجود میں آتا ہے تو اس کی ایک لفظیات ہوتی ہے اس کے جملوں کی ایک خاص ساخت ہوتی ہے اس سے لکھنے والے یا بولنے والے کا ایک مقصوص ڈکشن وجود میں آتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ فلان شخص صاحبِ طرز ہے قرآنِ مجید کا بھی اپنا ایک طرز ہے اپنا ایک اسلوب ہے اور پھر یہ کہ جس طریقے سے یہ کتاب اپنا مدہ واضح کرتی ہے جس طرح کی لطافت جس طرح کا بیان کا دروبست جس طرح کی اسالیب کی ندرت اس میں پائی جاتی ہے وہ اپنی جگہ ہے ایک جہانِ مانی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اس کو آپ جب کسی دوسری زبان میں منتقل کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اچھی شائری کو دوسری زبان میں منتقل کرنا چاہیں غالب کو اقبال کو میر کو فردوسی کو منتقل کرنا چاہیں تو یہ آسان کام نہیں میں نے البتہ اس ترجمے میں یہ کوشش کی ہے کہ اس کا مدار نظمِ کلام کی رعایت سے اردو زبان میں منتقل کرنا یعنی جس چیز کو اس ترجمے میں حدف کی حیثیت حاصل ہے وہ یہ ہے یعنی میری کوشش یہ تھی کہ اردو زبان کے اسالیب کی رعایت ملہوز رکھتے ہوئے اس طرح سے اس کا مضمون منتقل کیا جائے کہ نظمِ کلام بازے ہو جائے یعنی بات کہاں سے شروع ہی ہے کہاں جا رہی ہے اس میں کیا نشے وہ فراز آتے ہیں اس کا رخ کہاں کا مرتا ہے اس میں روح سخن کس جانب ہے یہ چیز ترجمے ہی کو پڑھتے ہوئے کاری کو معلوم ہوتی چلی ہے تراجم کی تاریخ میں یہ اس لحاظ سے پہلا ترجمہ قرآن ہے کہ اس میں قرآن کا نظم اس کے ترجمے ہی سے واضح ہو جاتا ہے یعنی امام حمید الدین فراہی نے قرآن مجید کے جس تصور نظم کو واضح کیا اور میں کئی مرد بارز کر چکا ہوں کہ اس میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوا کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے اس زبان کی صحیح اپیسیشن کے ساتھ جب اس کو سمجھا گیا ہے تو اس کا نظم آپ سے آپ نمائع ہو کے سامنے آ گیا ہے یہ جو نظم ہے اس کو آپ اردو زبان میں جب منتقل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے یعنی آپ قرآن کے اسلوب کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر اردو کاری کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہیں اور کچھ الفاظ جو وہاں الفاظ کی صورت میں نہیں ہوتے لیکن ان کا مدعہ ان کا مفہوم وہاں موجود ہوتا ہے اس کو آپ قوسین میں ادا کر دیتے ہیں میں نے یہ لکھا تھا کہ اس کے لیے مزید کسی شر و وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی ہے اگر اس طریقے سے اس کو منتقل کر دیا جائے اس ترجمے پر میں نے حواشی بھی لکھے ترجمے کے حواشی زیادہ تر استاذ امام امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر و قرآن کا خلاصہ ہے یعنی ظاہر ہے کہ یہ کام کسی بڑے فصل کے ساتھ نہیں ہو رہا یہ استاذ امام کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا اور اس کے کرنے کا باعث بھی یہی چیز بنی تھی کہ تدبر قرآن کا ترجمہ اس چیز کو پیشے نظر رکھ کر نہیں کیا گیا یعنی اصلا میں یہ چاہتا تھا کہ قرآن کا ایک ترجمہ لوگوں کے ہاتھ میں ایسا ہو جس کو وہ پڑے تو قرآن کی لطافت قرآن کا حسن بیان قرآن مجید کا زور بیان قرآن مجید کی بلاغت قرآن مجید کا نظم قرآن کا مدہ یہ ترجمے ہی سے بڑی حق تک منتقل ہو جائے یعنی ایک طالب علم کے طور پر جہاں کہیں ضرورت پڑے وہ مراجعت کرے کہ اس میں کیا چیز مزمر ہے کس طرف اشارہ مقصود ہے کہیں روح سخن متین نہیں ہو رہا تو وہ واضح کر دیا جائے تو یہ چیز کیونکہ پیش نظر تھی تو میں نے اس پر مختصر حواشی لکھے ہیں اور میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ تدبر قرآن کی تصنیف کے ایک لحاظ سے آخری دمانے ہی میں شروع ہو گئے تھے تو اس وجہ سے اس میں اس کا خلاصہ کر دیا گیا ہے میرا نکتہ نظر جن مقامات پر ان سے مختلف ہے وہ بھی کم نہیں یعنی قرآن مجید کے بہت سے مقامات ہیں جہاں غور و تدبر کے بعد میں استاذ امام کے نکتہ نظر سے اتفاق نہیں کر سکا اب اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو ان مقامات سے متعلق اپنی آرہ لکھ دیتا لیکن جب ترجمہ کیا تو پھر یہ کیا کہ ایک طرف خلاصہ کر دیا جائے اور دوسری جانب جہاں جہاں میرا نکتہ نظر مختلف ہے وہاں میں اس کی توضیح بھی کرتوں اہل نظر تقابلی مطالعہ سے انہیں خود متعین کر سکتے ہیں یعنی جب آپ کے پیش نظر یہ ہو کہ قرآن مجید کا ابلاغ کرنا ہے تو پھر آپ اس طرح کی چیزوں کی تائین کے ساتھ انہیں بیان نہیں کر سکتے جو آدمی بھی تقابلی مطالعہ کرے گا اور تدبر و قرآن کو ساتھ رکھ کر ہی پڑنا چاہیے وہ خود متعین کر لے گا ترجمہ و تفسیر کی کتابوں میں ہر جگہ اس کا اظہار ممکن نہیں ہوتا مجھے امید ہے کہ نظم کلام کے ساتھ قرآن کے اسلوب بیان کا جلال و جمال بھی عرباب زوک اس ترجمہ میں کسی حد تک جلوہ فرما دیکھ سکیں گے یعنی دو چیزوں کو ملحوظ رکھا ہے میں نے ایک یہ کہ نظم متعین ہو کر سامنے آ جائے اور دوسرے یہ کہ قرآن کا ایک اپنا انداز ہے بات کرنے کا اردو زبان جس حد تک متحمل ہو سکتی ہے یا کیوں کہیے کہ کسی بھی زبان کا ترجمہ جس حد تک متحمل ہو سکتا ہے تو جو شہانہ کلام ہے یعنی اس کی اپنی شان ہے اس کی اپنی لفظیات ہے اس کا اپنا طرز ہے یہ اپنے طریقے سے بات کرتا ہے اس کے اپنے بلاغت کے اسالیب ہیں یہ بڑی منفرت کتاب ہے تو اس جلال و جمال کو بھی عربابِ ذوق محسوس کر سکیں کہ کسی حد تک منتقل ہو گیا ہے قدرِ مجموعِ گل مرگِ سہر داند و بس نہ کہ ہر کو ورکِ خان مانی دانست یہ اس کتاب کا تعریف ہے یعنی یہ کیوں لکھی گئی اس سے مقصود کیا ہے جبکہ استاذ امام کی تدبرِ قرآن موجود تھی تو کیا ضرورت پیش آئی کہ ایک نیا کام کیا جائے اس کو میں نے مختصر طریقے سے اس دباچے میں واضح کر دیا خلاصہ یہ ہے کہ تدبرِ قرآن میں اگر ترجمہ اسی نویت سے ہوتا تو ترجمہ کے لحاظ سے کوئی نیا کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی میں اپنے سامنے کوئی دوسرا کام رکھتا اور جب ترجمہ اس لحاظ سے ہوا تو ایک اور ضرورت یہ سامنے آگئی کہ تدبرِ قرآن میں مفصل بحثیں ہیں یعنی اس میں کاری کے اور قرآن کے درمیان مصنف جگہ جگہ حائل ہو جاتا ہے اس کو سامنے رکھ کر میری کوشش جیتی کہ نہائیت مخصر حواشی لکھے جائیں اس لحاظ سے اگر یہ کام پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو گویا قرآنِ مجید کی دعوت کو پہنچانے کے لئے تین چیزیں موجود میں آ جائیں گی یہ کہ جس آدمی کو قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے اسے الگ سے ترجمہ دیا جائے اس کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ وہ ترجمہ الگ سے شائع ہو جائے گا اس میں اس کا دباچہ اور مقدمہ ہوگا اور اس میں صورتوں کا اور عباب کا تعرف ہوگا لیکن حواشی نہیں ہوگا یعنی قرآنِ مجید کا جو ترتیب کا نظم ہے وہ بھی تاکہ واضح رہے اور بس ترجمہ پہنچ جائیں اور سورہ کا تعرف حاصل کر کے عام کاری ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں ایک وہ چیز سامنے آ جائے گی دوسری یہ کہ پھر اس کے بعد وہ زیادہ گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہتا ہے یہ جاننا چاہتا ہے کہ قرآنِ مجید نے جو مدہ بیان کیا ہے اس کے مختب پہلو کیاں ہیں تو اس کے سامنے الپیان آ جائے اور اگر وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ مباحث کو دیکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ تدبر قرآن پڑھ لیں تو یوں سمجھ لی جائے کہ اس طرح سے ایک مختصر ایک متوسط اور ایک متول تفسیر وجود میں آ جائے یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ کام کیا گیا ہے اس کے بعد ایک مقدمہ ہے جس میں میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں یہ کتاب ہے کیا یہاں اس کے اسالیب کو میں نے موضونی بنایا وہ انشاءاللہ جب میزان کے اصول و مبادی کا مطالعہ ہوگا تو وہاں بڑی حد تک زیر بیس آ جائیں گی وہاں جو تدبر قرآن کے مبادی بیان کیے گئے ہیں ان میں بہت مضاحت کے ساتھ میں نے اس پر بحث کی ہے کہ قرآن مجید کی زبان کیا ہے قرآن مجید کا عدب کس نوعیت کا ہے قرآن مجید کس صرف کی چیز ہے یہ سب چیزیں وہاں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں اور کیونکہ وہاں زیر بیس آنے والی ہیں تو اس وجہ سے یہاں میں ان کا حوالہ نہیں دے رہا یہاں جس چیز کو موضوع بنایا گیا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا تعرف ہو جائے یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ جس کتاب کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ کتاب اپنے مضمون کے لحاظ سے کیا چیز ہے اپنی ترتیب کے لحاظ سے کس طرح ہی کتاب ہے یہ تعرف ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر دیں گے تو آپ اپنے ذہنی سانچے کو لے کر جائیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کیا چیز پڑھنے جا رہے ہیں میں نے عام طور پر یہ محسوس کیا ہے کہ قرآن مجید کے اس پہلو کو نہ جاننے کی وجہ سے ایک عام آدمی کے ہاتھ میں جب قرآن دیا جاتا ہے تو وہ بعض اوقات خلچان محسوس کرتا ہے یعنی ہم چونکہ اس بات کے عادی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر مباعث کی ایک ترتیب ہوگی اس میں مثال کے طور پر توحید پر کوئی خطبہ ہوگا یا کوئی ایک پہلا مضمون ہوگا یا کوئی ایک باب ہوگا پھر رسالت پر گفتگو ہوگی پھر ہو سکتا ہے کہ دین کے اور مباعث ہوں قرآن مجید اس نوعیت کی کتاب نہیں ہے یہ کس طرح کی کتاب ہے میں نے بہت بات سمجھانے کے لیے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ شیخ سپیر کو پڑھنا چاہتے ہیں تو شیخ سپیر کیا کرتا ہے یعنی اس کے پیشے نظر جن مباحث کو دوسروں تک پہنچانا ہے اس کے لیے وہ تمثیل کا اسلوب اختیار کرتا ہے یہ میں محض بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تمثیل ہے جس کے کردار ہیں جس میں کردار ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں ایک پسمنظر نمائع ہوتا چلا جاتا ہے تو جو کچھ بھی اس کو کہنا ہے اسی طرح کہہ رہا ہوتا ہے قرآن مجید میں بھی آپ کو اسی نویت کی صورتحال سے سابقا پیش آتا ہے یعنی قرآن مجید کو جب اس کے مضمون کے لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں تو جو سب سے نمائع چیز آپ کے سامنے آتی ہے وہ ہے جس کو میں نے اس مقدمے کے پہلے جملے میں بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے مضمون کے لحاظ سے قرآن ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو مبوس فرمایا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی تھے اور اللہ کے رسول بھی تھے یعنی اللہ کے نبی تھے اس لحاظ سے کہ اللہ کی ہدایت لے کر آئے تھے انسانوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے وہ ان تک پہنچانے کے لیے آئے تھے اور دوسری جانب وہ رسالت کے منصب پر بھی فائز تھے رسالت کے منصب پر فائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے خدا کی عدالت بن کر آئے تھے یعنی نبوت یہ ہے کہ خدا کا پیغام پہنچا دیا جائے دین کی دعوت پیش کر دی جائے لوگوں کو ایمان و اخلاق کے بارے میں متنبع کر دیا جائے شریعت کے کچھ احکام پہنچانا مقصود ہے تو ان کا ابلاغ کر دیا جائے یہ نبوت ہے یعنی خدا سے وہی پائی نبوت کے منصب پر کسی شخصیت کو فائز کیا گیا اور اس نے خدا کی ہدایت پہنچا دی اور اس سے اگلی چیز کیا ہے کسی قوم کو خبردار کیا گیا کہ میں تمہاری طرف خدا کا رسول بن کر آ گیا ہوں مجھے تمہارا فیصلہ کرنا ہے یعنی یہ سب دنیا کس اصول پر بنائی یہی ہے یہ اس اصول پر بنائی یہی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان برپا کر رکھا ہے جس کا فیصلہ قیامت میں ہونا ہے تو رسول آ کے وہ فیصلہ اسی دنیا میں کرتا ہے جس قوم کی طرف آتا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کس طرح ہوتا ہے رسول اپنی قوم کو خبردار کرتا ہے اس تا خدا کا پیغام پہنچاتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ میں سائل کی درخواست لے کر نہیں آیا ایسا نہیں ہے کہ میں دروازے پر آؤں گا اور آ کے اپنی استعداد پیش کروں گا مانے یا نہ مانے کوئی میں چلا جاؤں گا نہیں میں خدا کے سفیر کی حصیت سے آیا ہوں اور میری بات اگر نہیں مانی جائے گی تو پھر میں تطہیر کروں گا یعنی ماننے والوں کو اور ناماننے والوں کو الگ الگ کروں گا ماننے والوں کو جیسے قیامت میں جزا ملنی ہے اسی طرح دنیا میں بھی ایک درجے کی جزا ملے گی اور ناماننے والوں کو جیسے قیامت میں عذاب سے دوچار ہونا ہے وہ دنیا میں ایک عذاب سے دوچار ہوں گے یہ وہ چیز ہے جس کو اگر ایک جامع تعبیر میں بیان کیا جائے تو وہ انذار ہے یعنی گویا اللہ کے پیغمبر ہدایت پہنچانے کا کام بھی کرتے ہیں اور اگر وہ رسالت کے منصف پر فائز ہو تو وہ اپنی قوم کو اس عذاب سے خبردار کرتے ہیں اور پھر اللہ کی سنت کے مطابق اگر قوم انکار پر اسرار کرے پیغمبر کو جھٹلا دے تو وہ عذاب آ جاتا ہے تو یہ چیز ہے جس کو انذار سے تعبیر کیا جاتا ہے قرآن کیا ہے وہ ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے یعنی ایک رسول کی بیست ہوئی ہے اس نے یہ سب پچھ کیا ہے قرآن میں اس نے جیسے کیا ہے اس کو ویسے ہی محفوظ کر دیا گیا ہے تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں اور یہی چیز میں نے میزان کے مقدمے میں بیان کی ہے کہ یہ در حقیقت اپنے مضمون کے لحاظ سے انذار کی سرگزشت ہیں شاید یہ تعبیر اس سے پہلے کیونکہ کبھی اختیار نہیں کی گئی تو لوگوں کو اجنبی لگے اس وجہ سے اس کی بہت شروع بست کے ساتھ تفہیم حاصل کر لینی چاہیے یعنی اس سے مدہ کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے ورنہ آپ قرآن مجید کس نویت کی کتاب ہے اس کو سمجھ نہیں سکیں گے عام طور پر کہا جاتا ہے قرآن کا مخاطب انسان ہے قرآن مجید لوگوں کو ہدایت دیتا ہے قرآن مجید میں دین بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنی شریعت بیان کی ہے اس سے جو تصور آتا ہے وہ تصور یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کچھ حقائق آئیں گے وہ ایمانیات سے متعلق ہوں گے اخلاق سے متعلق ہوں گے اس میں دین ہوگا اس میں شریعت ہوگی کسی ترتیب سے اس کو بیان کر دیا جائے گا قرآن ایسی کتاب نہیں ہے یعنی قرآن مجید میں یہ سب چیزیں بیان ہوئی ہیں لیکن اس طرح نہیں بیان ہوئی اللہ کا ایک رسول ہے وہ اپنی قوم کو مخاطب کر کے اسے خبردار کر رہا ہے خبردار کرنے کے دوران میں خطبات ارشاد ہو رہے ہیں اس میں یہ سب چیزیں زیرے بیعث آ رہی ہیں لیکن اصلاً وہ کیا ہے اصلاً انذار ہو رہا ہے خبردار کیا جا رہا ہے تو یہ ایک رسول کی سرگوشت انذار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق معلوم ہے کہ آپ نبوت کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز تھے اللہ تعالی جن لوگوں کو خلق کی ہدایت کے لیے مبوس فرماتے ہیں اور اپنی طرف سے وحی و الہام کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں انہیں نبی کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالی نے جو اسکیم دنیا میں جاری کر رکھی ہے وہ یہ کہ انسانوں کی فطرت میں ہدایت الہام کی پھر اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک نبیوں کا سلطلہ جاری رہا جو لوگوں کو متنبع کرتے تھے خبردار کرتے تھے اور جو پیغام خدا کا ہے پہنچا دیتے تھے لیکن ہر نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو یعنی رسالت ایک برتر منصب ہے نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے لیکن ہر نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو رسالت ایک خاص منصب ہے جو نبیوں میں سے چند ہی کو حاصل ہوا ہے وہ روایت اگر صحیح ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب نبی بھیجے جن میں تین سو تیرہ یا چودہ رسول تھے یعنی وہ ہستیاں جو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبوس کی گئیں ان میں سے چند کو یہ منصب بھی حاصل تھا کہ وہ رسول بنا کر بھیجے گئے یعنی اپنی قوم کا فیصلہ کرنے کے لیے بھیجے گئے قرآن میں اس کی تفصیلات کے مطابق رسول اپنے مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کر آتا ہے یعنی وہ عدالت جو قیامت میں لگنی ہے جس میں خدا کو ماننے والے نہ ماننے والوں کا فیصلہ سنایا جانا ہے وہ عدالت زمین پر لگتی ہے اور رسول وہ عدالت بن کر آتا ہے قرآن میں اس کی تفصیلات کے مطابق رسول اپنے مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کر آتا ہے اور ان کا فیصلہ کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے یعنی وہ آتا ہے آ کے خدا کا پیغام پہنچاتا ہے خبردار کرتا ہے یہ بتا دیتا ہے کہ میں عدالت بن کے آیا ہوں میں فیصلہ کر کے جاؤں گا اور پھر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے یعنی اسی دنیا میں ہو جاتا ہے قرآن بتاتا ہے کہ رسولوں کی دعوت میں یہ فیصلہ یعنی اب یہ فیصلہ ہونا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ عدالت لگی ہوئی ہے اس میں لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے ان کی فرد قرار دادے جرم ان کے سامنے پڑی جا رہی ہے اور اس کے بعد ایک دن یہ بتایا جائے گا کہ اب ان میں سے کون ہے جو بری ہو جائے اور وہ کون ہے جس کو پہنسی لٹکا دیا جائے گا کون ہے جس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا کس کے لیے کیا سزا ہے قرآن بتاتا ہے کہ رسولوں کی دعوت میں یہ فیصلہ انزار، انزار عام، اتمام حجت اور حجرت و برات کے مراحل سے گزر کر صادر ہوتا اور اس طرح صادر ہوتا ہے کہ آسمان کی عدالت زمین پر قائم ہوتی خدا کی دینونت کا ظہور ہوتا اور رسول کے مخاطبین کے لیے قیامت سغرہ برپا ہو جاتی ہے اس ساری بات کو سمجھ لیجئے یعنی رسول آیا ہے خدا کی عدالت بن کر آیا ہے پہلا کام کیا کرے گا انزار، خبردار کرنے کا کام اور پہلے مرحلے میں یہ کام چھوٹی چھوٹی مجالس میں انفرادی ملاقاتوں میں ہوتا ہے قرآن مجید کی جو صورتیں مرحلہ انزار کی ہیں ان میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد رسول کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب وہ کھلن کھلا اپنی قوم کو پکارے یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ لاہور شہر میں آئے آپ نے کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات کی اس کے آیان و اکابر کے سامنے بات بیان کی کچھ مجالس میں جا کے آپ نے اپنا نکتہ نظر بیان کیا لیکن پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ آپ نے پورے شہر کو پکارا تو یہ انزار عام کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے انزار عام کے مرحلے کے بعد پھر اتمامِ حجت کا مرحلہ آتا ہے یعنی آخری بات ہر لحاظ سے حق واضح کر دیا جاتا ہے سوالوں کے جوابات دے دیا جاتے ہیں اور پھر آخری بات کہی جاتی ہے یعنی اس طریقے سے اس اسلوب میں جس میں کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا اس کو اتمامِ حجت کہا جاتا ہے حجت پوری کر دی گنجائش نہیں رہ گئی کسی کے پاس کوئی بات کرنے کی اب وہ بکتہ جاتا ہے کہ جب قوم کو رسول چھوڑتا ہے یہ حجرت اور برات ہے برات کا مطلب یہ ہے کہ رسول اعلان کرتا ہے کہ اب میرا اور تمہارا تعلق ختم ہوا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کرتی میں اب تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے تو ان مراحل کو ذہن نشین کر لیجئے چنانچہ آپ البیان میں ہر جگہ یہ دیکھیں گے کہ میں نے کسی مقام پر بھی یہ بحث نہیں کی کہ دو نبوی میں کیا ہوا چار نبوی میں کیا ہوا پانچ نبوی میں کیا ہوا صورتوں کا نظور کس زمانے میں ہوا ہے ہر جگہ انہی مراحل کے لحاظ سے اس کو بیاد کیا ہے یعنی قرآن مجید پر جب آپ تدبر کرتے ہیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صورہ کس مرحلے کی ہے یعنی کیا وہ پہلا انظار کا مرحلہ ہے جب ابھی بات میں اس نوعیت کا جوش نہیں ہے وہ بیان کی قوت نہیں ہے جس میں انظار عام کا انداز نہیں ہے جس میں قوم کی لیڈرشپ کو اس طرح مخاطب نہیں کیا گیا بلکہ ایک بات کہی جا رہی ہے اور خبردار کرنے کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے پھر انظار عام کا مرحل آئے گا یعنی جس میں پوری کی پوری قوم کو پوری کی پوری قوم کی لیڈرشپ کو اس کے زومہ کو مخاطب کر لیا جائے گا اور پھر وہ وقت آ جائے گا کہ جب یہ معلوم ہوگا کہ اب بات کہنے میں کوئی قصر باقی نہیں رہ گئی لیکن آخری درجہ میں سمجھانے کا حق ادا کر دیا جائے تو یہ اطمام حجت کا مرحلہ ہوگا اور پھر ہجرت کی تیاری شروع ہو جائے گی یعنی اب رسول قوم کو چھوڑ دے گا ظاہر ہے کہ یہ مراحل اسی وقت ہوں گے اگر قوم کی طرف سے انکار اور جہود کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے قوم جو ٹلاتی ہے اس کی لیڈرشپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی اگر قوم قبول کر لے تو پھر وہ ایمان لائے گی سرفرازی پائے گی لیکن اگر ایسا نہ ہو تو ان سب مراحل سے یہ دعوت گزرتی ہے اطمام حجت اور حجرت و برات کے مراحل سے گزر کر سادر ہوتا ہے یعنی یہ فیصلہ ہے اور اس طرح سادر ہوتا ہے کہ آسمان کی عدالت زمین پر قائم ہوتی یعنی گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ عدالت جو ایک دن آسمان پر قائم ہونی ہے وہ زمین پر قائم ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ براہ راست بات کر رہے ہیں اپنے رسول کی وساطت سے حقائق واضح کیا جا رہے ہیں مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے پوری کی پوری قوم کٹیرے میں کھڑی ہے ایمان لانے والوں کو منافقین کو اور منکرین کو الگ الگ کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے جس طریقے سے ایک عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے بلکل اسی طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا رہے ہیں خدا کی دینونت کا ظہور ہوتا دینونت جزا و سزا یعنی وہ جزا و سزا جس کو قیامت تک کے لئے موخر کیا گیا اس قوم کے لئے جس کی طرف رسول آتا ہے وہ جزا و سزا برپا ہو جاتی ہے اور رسول کے مخاطبین کے لئے ایک قیامت سغرہ برپا ہو جاتی ہے یعنی یہ ایک تو قیامت قبرہ ہے بڑی قیامت ہے جو سارے انسانوں کے لئے برپا ہونی ہے اس قوم کے لئے چھوٹے پیمانے پر ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے یہ وہ چیز ہے جو قرآن مجید میں آپ اگر نہیں سمجھ سکے تو آپ اس کی صورتوں کو اس کے بیان کو اس کے اسلوب کو اس کے انداز کو نہیں سمجھ پائیں گے اس نویت کی کتاب ہے یعنی ایک طرف خدا کا پیغمبر کھڑا ہے عدالت لگ گئی ہے جن لوگوں کا فیصلہ سنانا ہے وہ مخاطب کیے جا رہے ہیں اور وہ مخاطب کون ہیں کبھی منکرین کبھی منافقین کبھی جو ایمان لائے چکے ہیں پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں سب نہیں ہوا مختلف مراحل میں سامنے آتے جا رہے ہیں ان کو مخاطب کر کے ان کی طرف بات پہنچائی بھی جا رہی ہے ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے جا رہے ہیں ان کو خدا کا دین بھی بتایا جا رہا ہے ان کی تطہیر بھی ہو رہی ہے ان کا تذکیہ بھی ہو رہا ہے ان کو پاکیزگی کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور انہیں بتایا بھی جا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے یعنی انجام کیا ہونے والا ہے نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اس سے انہیں خبردار بھی کیا جا رہا ہے یہ سارے مراحل جب گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد فیصلہ سامنے آ جاتا ہے یعنی پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا اور پھر وہ فیصلہ اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ نمائع ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو میں نے اس سے تعبیر کیا ہے کہ پھر ایک قیامت سغرہ برپا ہو جاتی ہے اس طریقے سے گویا آپ اپنی آنکھوں کے سامنے خدا کا ظہور دیکھتے ہیں یعنی جب رسول کی بیست ہوتی ہے تو پھر معاملہ اقلی استدلال کا نہیں رہتا اقلی استدلال کے مراحل سے گزر کر وہ سب کچھ دکھا دیا جاتا ہے جس پر پورے دین کی دعوت کا مدار ہے دین کی دعوت ہے کیا کہ لوگوں تمہارا ایک پروردگار ہے ایک دن تم کو اس کے حضور میں پیش ہونا ہے اور اس پیشی کے موقع پر تمہیں جواب دائی کرنی ہے اپنے علم و عمل کی جواب دائی کرنی ہے اس کا نتیجہ نکلنا ہے وہ نتیجہ یا جنت کی صورت میں نکلے گا یا جہنم کی صورت میں نکلے گا یہ جو چیز ہے یہ پوری کی پوری چھوٹے پیوانے پر اس قوم کے لیے آنکھوں سے دکھا دی جاتی ہے کہ رسول آیا اس نے دعوت دی پیغام پہنچایا ہر سوال کا جواب دیا مطمن کرنے کی پوری کوشش کی ہر ہر پہلو سے عجت تمام کی اس میں پھر بے شمار مراہن ہیں جو آگے چل کے زیرے بیس آئیں گے جب وہ سب گزر گئے اب وقت آگیا کہ فیصلہ سنانے لیا جائے اور پھر وہ فیصلہ سنانے سے پہلے تدھیر ہوتی ہے یعنی اب آپ نے کسی پر عذاب نازل کرنا ہے کسی کو سرفرازی دینی ہے ان کو الگ الگ کر کے کھڑا کر لیا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سامنے آ جاتا ہے تو اس طریقے سے انسان کے لیے اس دینونت کو دیکھنے کے بعد کوئی عذر باقی نہیں لیا جاتا ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس وقت یہ کسی قوم کے لیے برپا ہوتی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے دس سال لگیں بیس سال لگیں یا حضرت نو علیہ السلام کی قوم کو اگر دیکھ ہو جائے تو ساڑھے نو سو سال لگ گئے لیکن جب یہ ایک بار برپا ہو جاتی ہے تو پھر جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کسی تفصیلی انذار کی ضرورت نہیں ہوتی بس انہوں نے دیکھ لیا انہیں اگر دعوت پہنچائی جائے گی تو اب حق کو دکھا دیا گیا ہے جتنا کشف حجاب دنیا میں ممکن تھا وہ ہو گیا ہے میں نے اس کو تعبیر کیا میزان میں جگہ جگہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سائنس دان اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے اور پھر اپنے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے لیبارٹی میں اس کا تجربہ کر کے دکھا دیتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے اس قوم کے سامنے یہ دعوت آتی ہے اور اس قوم کو ایک تجربہ گاہ میں تبیل کر دیا جاتا ہے اور جو کچھ قیامت میں ہمارے ساتھ ہونا ہے اس کا تجربہ دنیا میں کر کے دکھا دیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ دیجئے اس دعوت کی جو تاریخ قرآن میں بیان ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بالعموم دو ہی صورتیں پیش آتی ہیں یعنی اب وہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے ایک تو اس کے مراحل ہے خبردار کیا گیا پوری قوم کو خبردار کیا گیا اس کی لیڈرشپ کو خبردار کیا گیا اس کے اوپر حق ہر لحاظ سے واضح کر دیا گیا حجت پوری کر دی گئی پھر پیغمبر نے اس قوم کو چھوڑا اور چھوڑ کر پھر فیصلے کے اعلان کا وقت آگیا یعنی اب جو کچھ ہونا تھا ہو گیا یہ جو مرحلہ آتا تو پھر کیا ہوتا ہے ایک یہ کہ پیغمبر کے ساتھی بھی تعداد میں کم ہوتے ہیں اور اسے کوئی دارم حجرت بھی میسر نہیں ہوتا ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی زیادہ لوگ ایمان لائی نہیں چند لوگ جیسے مثال کے طور پر سیدنا لوت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا یہاں تک کہ بیوی بھی ایمان نہیں لائی ایسا بھی ہوتا ہے اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک اچھی بلی تعداد ایمان لائی اور کوئی دارم حجرت بھی میسر آگیا ہے تو میں نے یہ لکھا ہے کہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ پیغمبر کے ساتھی بھی تعداد میں کم ہوتے ہیں اور اسے کوئی دارم حجرت بھی میسر نہیں ہوتا یعنی اب ہے کیا دو چار پانچ دس لوگ ہیں سید نور علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ہے یعنی کتنے لوگ تھے ساڑھے نو سو سال کی دعوت کے بعد عظیم جد و جہود کے بعد اتنے لوگ تھے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار کیا جا سکے بہت کم تعداد ہے لوگوں کے اور کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے کہ جہاں پیغمبر اس کے ساتھی چھوڑ کے جائیں اور وہاں جا کے اپنا کوئی اجتماعی نظم قائم کر سکے دارم حجرت پیغمبروں کے لیے دارم حجرت وہ جگہ ہے کہ جس جگہ وہ اپنا اجتماعی نظم قائم کر سکے گویا اپنی ایک حکومت قائم کر سکے ایسی کوئی جگہ بھی میسر نہیں ہوئی جیسے حضرت لوت کو میسر نہیں ہوئی حضرت سالے کو میسر نہیں ہوئی حضرت حود کو میسر نہیں ہوئی نور علیہ السلام کو میسر نہیں ہوئی چند لوگ ایمان لائے ہیں اور بس ان چند لوگوں کو اب بچانا ہے اور باقی قوم کا فیصلہ کرنا ہے یہ صورتحال ایک شکل یہ ہوتی ہے دوسرے یہ کہ وہ موتدب تعداد میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتا ہے یعنی کافی بڑی تعداد ایمان لے آتی ہے اچھی خاصی تعداد ایمان لے آتی ہے اور اس کے نکلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کسی سرزمین میں اس کے لئے آزادی اور تمکن کے ساتھ رہنے بسنے کا سامان کر دیتے ہیں یعنی کیا ہوا دونوں کام ہو گئے ہیں ایمان لانے والوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے اور کوئی دار الحجرت بھی مل گیا ہے یہ معلوم ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جب یہ مرحلہ آیا یعنی انذار بھی ہوا انذار عام بھی ہوا اتمام حجت بھی ہوا اب حجرت قریب آ رہی ہے چھوڑنا ہے قوم کو تو کیا کیا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جا کر مختلف قبیلوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور یہ کہا کیا تم میں سے کوئی مجھے دار الحجرت میں یسر کر سکتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلوں اور وہاں میں آ جاؤں اور اس کو مستقر بنا کر پھر میں اپنی قوم کا فیصلہ کروں کیا ایسا ہو سکتا ہے تو لوگوں نے انکار کر دی یعنی کوئی قبیلہ بھی اس کو پیشکش کو قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہوا پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ یسرب کی بستی کے لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا ان کے رہوسائے قبائل نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور پھر انہوں نے دعوت دی کہ آپ آ جائیے گویا دار الحجرت میں یسر آ گیا یسرب میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دار الحجرت میں یسر آ گیا تو دوسری صورت پیدا ہو گئی یعنی ساتھی بھی معقول تعداد میں ہے اور ایک دار الحجرت بھی مل گیا جہاں آپ اپنا نظم قائم کر سکتے ہیں اس کو آپ اپنے منٹ میں سمجھ لیجئے کہ دعوت برپا ہوئی خدا کے پیغمبر نے انذار کیا ہر لحاظ سے حجت پوری کر دی اور اس کے بعد قبائلی علاقے سے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیے اور یہاں آ کے اپنا ایک نظم قائم کر لیجئے یہ صورت پیدا ہوئی کموں بیش یہی صورت یسرب کے لوگوں کی دعوت کے نتیجے میں پیدا ہوئی یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے یعنی پہلی ہو جائے یا دوسری ان دونوں ہی صورتوں میں رسولوں سے متعلق خدا کی وہ سنت لازمان روبہ عمل ہو جاتی ہے جو قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے یعنی اب رسولوں کے بارے میں خدا کا ایک خاص قانون ہے وہی جزا و سزا کا قانون دنیا میں دنونت برپا کر دینے کا قانون دنیا میں ایک قیامت برپا کر دینے کا قانون یہ سنت روبہ عمل ہو جاتی ہے سنت کا مطلب ہے اللہ کا طریقہ اس کو قرآن نے سورہ یونس میں بیان کیا ہے سنتالیسویں آیت میں وَلِكُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولِ فَإِذَا جَا رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ وَهُمْ لَا يُزْلَبُونَ ہر قوم کے لئے ایک رسول ہے یعنی حضرت ابراہیم سے پہلے ہر ہر قوم کی طرف ایک رسول بے جا گیا حضرت ابراہیم خود بھی رسالت کے منصف پر فائز تھے پھر بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ رسول کی حیثیت سے آئے حضرت مسیح رسول کی حیثیت سے آئے اور پھر آخری رسول کی حیثیت سے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی ہر قوم کے لئے ایک رسول ہے پھر جب کسی قوم کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے قرآن کے الفاظ یہ ہیں قُدْ يَا بَيْنَهُمْ بِلْقِسْتَ یعنی جب کسی قوم کی طرف اس کا رسول آ جاتا ہے تو پھر پورے انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ چکایا جاتا ہے اسی دنیا میں اور اس کے لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا یعنی پورے انصاف کے ساتھ جیسے قیامت میں فیصلہ ہونا ہے اسی طریقے سے مخاطب قوم کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے یعنی عذاب کے مستحقین پر عذاب نازل ہو جاتا ہے اور جن کو سرفرازی حاصل ہونی ہے ان کے لئے سرفرازی کے فیصلہ ہو جاتا ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اس کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکن و لسائل